صدا کر سنگ پر تیجسوی آدو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے صدا کر سنگ پر ہوگی کر روائی یہ کہنا ہے تیجسوی آدو کا راستری ہے دیکش کے سنگیان میں ہے معاملہ سبی کا لقش ہے بی جے پی کو ہرانا تیجسوی آدو نے کہا ہے نیتیش کمار کے پی ایم امیدوار پر ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدو نے اپنا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے سی ایم نے خود کہا انہیں پی ایم بننے کی اکشا نہیں ہے تو سیاسی محول غرم ہے بہرحال مکہ منطری نیتیش کمار کو لے کر جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے اور اس بیچ صدا کر سنگ پر کار روائی کو لے کر ایک بڑا بیان ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدو نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے صدا کر سنگ پر کار روائی ہوگی اور یہ معاملہ راستری ادھش کے سنگیان میں ہے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ ہوتا ہے اس معاملے بے خاص بہرحال مکہ منطری پدھ کے دعویداری کو لے کر بھی بیان سامنے آئے اس طرح کا بیان بازے اگر کرتے ہیں تو وہ بی جی پی کے نیتیوں کو سمرتھر دیتے ہیں اور یہ کبھی بھی برداشت ہم لوگ نہیں کریں گے کہ مہا گڑ بندھن کے نیتیت کے بارے میں اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے ہم لوگوں کا جو کھلا دیویشن بھی ہوا تھا وہاں صاف طور پر مہا گڑ بندھن پر یا مہا گڑ بندھن کے ننے کو لے کر کے کوئی بھی اگر پاتھ ہوگی تو اس پر راستر دیکھ شور میں ایک ادھرکت کیا گیا ہے کہ اس پر بیان اگر کوئی دیکھ رہا تو ہم لوگ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو صاف طور پر وہ بی جی پی کو سمرتھر دے گا تو یہ برداشت ہم لوگ نہیں کریں ہم لوگ کو ابھی ہرانے کی بھات کر رہے ہیں بھاسپا کو ارمانی مکھمنٹی جی نے صاف طور پر کہا کہ ان کی کوئی اپنی وقتیقت کوئی اکشہ نہیں ہے اب جنتہ جس کو چاہے گی وہ بنائی گی لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہوئے ہیں اس سے بھاسپا بہت گھبرائی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے تو سبی کا لکشہ ہے بی جی پی کو اہران آتے جسوی یادوں نے یہ باتیں کہی ہے پر اس دوران جب میڈیا کرمیوں نے ان سے سوال پوچھے تو دو مسئلے بہت خاص ہیں پہلا صداکر سنگھ پر کارروائی کی بات انہوں نے کہا ہے کہ راستریاں درکش کے یہ سنگیان میں یہ معاملہ ہے صداکر سنگھ پر کارروائی ہوگی یہ ایک بڑا بسلہ ہے دوسری طرف پردان منتری پت کی دعویداری کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو بی جی پی کو ہرانا ہے پر اس بیچ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ام لسی نوال کشور نے ایک نئی بیار کی شروعات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف نیتیش کماری نہیں بلکہ کئی اور چہرے ہیں جو پردان منتری پت کی اس دعویداری میں آگے ہیں اب اس کے ساتھ سیاست ایک نئی دشا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیحگی آدھتے جھا کر اکھرتے ہمارے ساتھ رازدانی پتنا سے لائپ جڑے ہوئے آدھتے کچھ مسئلے ہیں سیاسی گلیارے سے جڑے ہوئے پر سب سے پہلے بات کریں گے جس طریقے سے ابھی بیان سامنے آئے ہیں صداکر سنگھ پر کارروائی کو لے کر کیا واقعی لگتا ہے کہ کارروائی پارٹی کرے گی دیکھیں ہم نے لگاتار صدھاکر سنگھ نتیش کمار کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں اور جب سے ان کو منتری پت سے ہتایا گیا ہے جب وہ منتری بھی تھے بیہار سرکار میں مہاگاٹ منہ کی سرکار بنے تھی اور وہ کرشی منتری بنائے گئے تھے تو پہلے ان کے نشانے پر بھی بھاگ تھے لیکن منتری منڈل سے ہٹنے کے بعد ان کے نشانے پر نتیش کمار ہو گئے ہیں اور لگاتار نتیش کمار کو لے کر کے وہ بیانواجی کرتے رہے ہیں اس کو لے کر کے راجت راجت کے طرف سے بھی پرتکریں آئیں نتیش کمار کو جس طریقے سے صدھاکر سنگھ ٹارگٹ پر لیے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے تیجہ سوی آدھا پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ مہاگٹ بندھن کو لے کر کے کوئی بھی نیتیگت فیصلہ یا بیانواجی کاریکار صرف لالو پرشاد یادب اور تیجہ سوی آدھا کو ہے کیونکہ دللی میں جو راستی جنتی دلل کا جو کھلا آدھا بیشن ہوا تھا اس میں یہ نیتیگت فیصلہ یا مہاگٹ بندھن کو لے کر کے کوئی بڑھا یادی کوئی بیانواجی ہوتی ہے تو وہ صرف دو آدمی دے سکتے ہیں لیکن اس کے باب جود صدھاکر سنگھ لگاتار نتیش کمار کو ٹارگٹ پر لیے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے تیجہ سوی آدھا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ لالو پرشاد یادب کی تیویت خراب ہے پہلے بھی اس ماملے کو ان کے پاس ہے سنگیان میں ان کو دیا گیا ہے کہ لگاتار پارٹی گائیڈ لائن کے خلاف بیانواجی دے رہے ہیں اور نتیش کمار کو ٹارگٹ پر لیے ہوئے ہیں پہلے بھی تیجہ سوی آدھا کہہ چکے ہیں کہ ان کی ہر گتی بیدھی پر نظر رکھ ہوئی ہے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ چودھاکر سنگھ کا جو بیان ہے وہ بی جے پی کی مانسکتہ والا بیان ہے ویسے بیان سے پارٹی کو کوئی مطلب نہیں ہے اور جب پہلے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا تیجہ سوی آدھا سے تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی ان پر کاروائی کرے گی لیکن کب کرے گی اس کو لے کر کے کوئی کچھ تیجہ سوی آدھا کہہ چودھاکر سنگھ بیانوں سے کتنی مشکل سامنے آ رہی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بی جے پی کے خلاف یہ مورچہ بندی کتنی سفل ہو پائی ہے اب تک دیکھیں سودھاکر سنگھ کے بیان سے سب سے زیادہ خوشی بی جے پی میں ہے کیونکہ بی جے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ مہا گٹواندھن کا جو سب سے بڑا گٹک دل ہے راجات اس کے بیدھایا کے ٹارگٹ پر ہیں پور منتری بھی رہا چکے ہیں اور جتنا بی جے پی نتیش کمار کے خلافت میں ان کی نیتا نہیں بیان دے رہے ہیں اس سے زیادہ تلق لہزے میں سودھاکر سنگھ نتیش کمار کو گر رہے ہیں چاہے سوساسن کی سرکار ہو چاہے ہوای جہاز کا خرید کا ماملہ ہو یہاں تک کہ انہوں نے بھکاری تک کی سنگیہ دیتی تھی سپیشل اسٹیٹس کے لیے کٹورہ لے کر کے تین سا کروڑ کے بیمان پر دلی جانے والے مکہ منتری تک کہہ دیا تھا تو بی جے پی کو بیٹھے بٹھا ایک مدہ مل جاتا ہے کہ راجت کا کوئی بڑا نیتا یدی اپنے ہی گٹواندھن کے مکہ منتری کو گھر رہا ہے تو بیٹھے بٹھے بٹھے بی جے پی کے لیے ایک مدہ ہے جہاں تک پردھان منتری پت کی بات ہے تو بی جے پی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پردھان منتری پت کو لے کر کے سیر پھٹو ہوا لے مہا گٹواندھن میں جس طریقے سے نتیش کمار مہا گٹواندھن کے طرف سے آگے گئے تھے اور دلی میں تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ باتشیت کیے تھے ایک جھوٹ کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن ابھی تک اس میں کچھ سفلتا نہیں ملی ہے تو بی جے پی کو تو اچھا ہی مدہ کی تالاس ہے کہ نتیش کمار کو کسی بھی مسئلے پر گھیرا جائے اور سودھاکر سنگھ بیٹھے بٹھائے ایسا مدہ ان کو بی جے پی کو دے رہے ہیں جی